بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں دو بھائی تھے ان میں سے ایک نبی پاک کے خدمت میں رہتا تھا اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا محنت مزدوری کرنے والے نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور یہ کام کاج میں میرا ہاتھ بھی نہیں بٹاتا یہ بیٹھا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا لعلکہ ترزقو بھی شاید کہ تجھے بھی روزی اسی کی وجہ سے ملتی ہو دوستو اللہ رب العزت کے دو طرح کے نظام ہیں ایک ہے نظام ظاہری جو ہمیں ظاہری آنکھوں سے ہی نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا ایک فرد کمارا ہے یا مجھے اور آپ کو نظر آرہا ہے فلاں آدمی کی دکان ہے اس کا گھر دکان سے چل رہا ہے فلاں مزدوری کرتا ہے اس کا گھر مزدوری سے چل رہا ہے فلاں کی فیکٹری ہے اس کا گھر فیکٹری سے چل رہا ہے یہ ہے ظاہری باتیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہماری آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں اور یہی ظاہری نظام ہے اور اصل نظام حضور علیہ السلام کی اس حدیث جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ ہے باطنی نظام کہ ہر شخص ظاہری طور پر تو اس کو لگتا ہے کہ میرے کرنے سے ہو رہا ہے میں محنت کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو دین سیکھ رہا ہے یہ کام کا آج میں ہاتھ نہیں بٹھا رہا یہ دین سیکھ رہا ہے یہ دین کے راستے میں نکلا ہوا ہے یہ طالب علم ہے یہ علم حاصل کرنے کے لئے گیا ہوا ہے یہ وہ شخص ہے جو دعا مانگ رہا ہے یہ مانگنے والا ایک فقیر ہے جس کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے وہ آپ کے لئے دعا کر رہا ہے آپ کے والدین آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں تو یہ جو سارے سلسلے چل رہے ہیں اور گھروں کے گھروں کو رزق مل رہا ہے یہ میری اور آپ کی دکان مزدوری کی وجہ سے نہیں اصل نظام یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی دعا کی وجہ سے مل رہا ہے کسی طالب علم کی دعا لگ رہی ہے والدین کی دعا لگ رہی ہے کسی غریب کی ضرورت پوری کر دی اس کی دعا لگ رہی ہے تو نظام جو ہے وہ کسی نہ کسی دعا سے چل رہا ہے باطنی نظام جو اصل نظام ہے اللہ کا تو اس لئے ہم میں سے کسی کو بھی اترانہ نہیں چاہیے کہ میں کر رہا ہوں تو ہو رہا ہے اللہ کرتے ہیں تو ہوتا ہے اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے ہونا اور اللہ کا نظام کیا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کی دعا لیتے رہیں آپ کا نظام چلتا رہے گا اس لئے وہ لوگ جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں جو دین کے راستے میں نکلے ان کی قدر کریں والدین سے ہمیشہ دعائیں لیں کہ انہی دعاؤں کی برکتوں سے ہم سب کے گھر چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ